بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میرانہ ازہر ہون کرو یا مرو جنگ کا آخری مرحلہ شروع ہو چکا ہے عمران خان نے تمام کشتیاں جلانے کا فیصلہ کر لیا ہے ایک جانب تو اسٹیبلشمنٹ اپنی پوزیشن واضح کر چکی ہے جو جنرل فیض حمیت کے حوالے سے جو اس وقت پریس ریلیز جاری ہوا ہے سیکیورٹی حکام کی جانب سے کہ جناب ان کا کوٹ مارشل ہو رہا ہے اور جنرل فیض حمیت ایک مقصود سیاتی جماعت کو اوپر لانے کی کوشش کر رہے تھے یعنی کہ عمران خان کے ڈارٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں جنرل فیض حمیت صاحب کے ساتھ ان کو بھی سزائی موت ہوگی تو دیفنیٹلی عمران خان کو بھی یہ سزائی موت کے اندر اندر کر دیں گے اور آئینی ترمیم جو ہے وہ بھی اسی حوالے سے کہ فیڈرل پانسٹیشن کوٹس یعنی کہ وفاقی آئینی عدارت بھی بنائے جا رہی ہے اس آئینی ترمیم کے بعد پھر کوئی نہیں بچے گا لیکن آج عمران خان کی جانب سے ڈو اور ڈائے کی سٹیٹمنٹ جاری کرنا یہ بہت معنی خیص ہے اور یہ جنگ کس جانب جا رہی ہے یہ اڈیارہ جیل سے ایک بہت بڑا اعلان ہوا ہے اس حوالے سے تمام تر ڈیجیلز آپ کے سامنے آج کے اس وی لوگ میں میں رکھوں گا اور پھر دوسری خبر پر ہم نے بات کرنی ہے کہ آئینی ترمیمی بل وہ منظور ہونے جا رہا ہے کس طرح سے منظور ہوگا کون سی بڑی وادات اندر گھاتے ڈالی گئی ہے کب یہ بل پیش ہوگا اس حوالے سے میرے پاس اندر کی خبر ہے وہ تمام تر تفسیات کی آت کے سامنے رکھنی ہے کہ آگ کا کھیل شروع ہو چکا ہے لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو لازم سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو دبا دیں آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بھروقت پیش ہوتی رہیں ناظرین سبسے بہلے تو ایک اہم تلین آج ملاقات ہوتی ہے پاکستان اور روس نے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اقصدادی تعاون اور علاقائی روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے آسیف علی ازداری نے کہا کہ ویزا قبائد میں نرمی ریلیر پروازوں سے پاک روس روابط بڑھائے جا سکتے ہیں اور علامیہ پیپلز پارٹی کے مطابق آسیف علی ازداری سے روس کے نائب وزیراعظم کے وقت کے حمرہ ملاقات ہوئی ہے اور پیپلز پارٹی کا علامیہ یعنی پیپلز پارٹی کے باپ کا ملک ہے کہ وہ علامیہ جاری کریں تو یہ ایمان سدر کا کام تھا کہ عارف علی ازداری صاحب جو ہیں وہ سدر ہیں اور علامیہ پیپلز پارٹی جاری کر رہی ہے اور وہ ملاقات بھی ایک سٹیٹ آفیشل کے طور پر کر رہے ہیں ایک اپنے اہدے کے طور پر کر رہے ہیں اور نائب وزیراعظم سے کر رہے ہیں روس کے تو علامیہ پیپلز پارٹی کے مطابق تو یہ سمجھ والی بات نہیں ہے لیکن خیر یہ ایک اہم طریق ملاقات ہوئی ہے روشیہ کے نائب وزیراعظم اور آسیف علی ازداری صاحب جو ہیں ان کے درمیان اب لاہور میں پاکستان تحریکی انساط کا جلسہ ہونے جا رہے ہیں مریم نواز صاحبہ جو ہیں متیار ہو جائے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ڈرتی ہیں کہ اگر لاہور میں پاکستان تحریکی انساط نے پاور شو دکھا دیا تو پھر یہ لاہور ان کے ہاتھ میں ملکل نہیں ہے کیونکہ وہ خود مہارش راپس سے ہاری ہوئی ہیں فارم فٹی سیون کی وزریالہ ہیں ان کا حلقہ بھی کھل جائے مریم نواز صاحبہ جو چلی جائے گی میاں نواز صاحبہ بھی اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہیں اب لاہور پلیس نے پاکستان تحریکی انساط کے بارہ نماؤں اور کارکنوں کے خلاف مقدمات جناب درچ کر لیے ہیں کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے ایک دو دن پہلے ہی پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھانا لاحظت سے شروع کر دیا ہے اب سب انسپیکٹر خالد حمود کے بیان پر درچ کیا گیا پولیس کی جانب سے جو ایف آئی آر ہے اس کے مطابق مقدمہ راستہ بلوکر نے سمیت دیگر دفعات کے تحت درچ کیا گیا ہے یعنی کے بھی جلسہ تو ہوا نہیں راستہ کیسے بلوک ہو گیا ملزمان منع کرنے کے باوریوت باس نہ آئے اور رشت کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے ایف آئی آر کے مطابق ملزمان کرسیاں لگا کر بیٹھے دیں جس سے ٹرافک میں ایک علل پیدا ہو رہا تھا اس حوالے سے مقدمے میں اغلام مصطفیٰ تصور حسین اغلام ہوئی دین سمین دیگر کو نامزد کیا گیا ہے اب 21 سپنبر کو لاہور میں نار پاکستان میں پاکستان بھیک انصاب کا جلسہ ہونے جا رہا ہے اور پلیس نے پاکستان طریقہ انصاب کے رہنماؤں کے خلاف جو کلیٹرن شروع کیا ہے اس میں حماد عوان کے گھر پر چھابہ مارا اور ان کے بھائی اور قزن کو حراست میں لین گیا ہے اور اس کی حوالے سے پلیس نے پھر لاہور کے جو صدر ہیں پاکستان طریقہ انصاب کے شیخ امتیاز ان کے گھر پر چھابہ مارا شادرہ میں انجینئر جیسے دیانے کی گھر پر چھابہ مارا اور ان کی قزن کی فارمیسی پر چھابہ مارا اور جناب یہ آپ صورتیال کا اندازہ کریں کہ یہ حکومت بکلا چکی ہے مریم نواز کی حکومت جیسے وہ اوچھے اتکنڈوں کے اوپر اتر آئی ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے گرفتاریاں کروا رہے ہیں چھاپے گھروں پر مروا رہے ہیں وہ جناب گھروں میں گھستے ہیں اور جس طرح سے دندراتے عورتوں کے ساتھ بتمیسی کی جاتی ہے تو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اوچھے اتکنڈوں کے اوپر اتر آئی ہے یعنی کہ ان کے باپ کی جاگر یہ لوگ سمجھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ محمد شریف تو میاں نواز شریف تو شباز شریف تو مریم نواز تو حمدہ شباز تو سلمان شباز حسین نواز فلحہ نواز یعنی کہ ایک پوری لڑی چلتی آ رہی ہے بھٹو بے نظیر بھٹو پھر درداری بلاول بھٹو آسوا بھٹو بختاور بھٹو اب ان کے آگے آل اولاد آتی رہے گی یعنی کہ یہی دو خاندان پاکستان کے پر مصلح پر رہیں گے عمدان خان صاحب جو ہے وہ تیسری قوت ہیں اور انہوں نے اس دو جو خاندانی نظام میں پاکستان کی سیاست میں اس کا سب کی اناس کر کے رکھتی ہے ان کو اپنی سیاست کو کی بتانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں چاہے وہ اقتدار کے اندر ہے اقتدار میں کیسے آئے وہ بھی آپ جانتے ہیں تو خیر اب آگے بڑھتے ہیں کہ اب صورتی حال بڑی خوفناک جو آپ کا کھیل جناب شروع ہوا ہے اور آئینی ترمیم بل کے حوالے سے میں آپ کو ایک بہت بڑی خبر اس حوالے سے بریک کرنے جا رہا ہوں کہ وہ بل کیسے ترہاں سے اور کیسے منظور کروایا جائے گا مقصود انشیستوں کا معاملہ جسیس منصور علشاء کی سبراہی میں جنہوں نے پانکستان انصاف کے حق میں فیصلہ سنایا سپریم پورٹ سے پی ٹی آئی کو مقصود انشیستیں ملنی چاہیں اس حوالے سے جسیس منصور علشاء نے ایک وضاحتی فیصلہ دیا اور سپریم پورٹ کو کہا کہ یہ وضاحت ہے کہ جناب اب آپ کی مقصود انشیستیں پی ٹی آئی کو حسرت دیں گے اب الیکشن کمیشن پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ مقصود انشیستیں چھین کر پی ٹی آئی سے حکومت کو دی جائیں تاکہ دو تہائی پوری کر لی جائے اور حکومت جو ہے وہ بہ آسانی دو تہائی لے کر آئینی ترمین بل جو ہے اس کو منصور کروا لے اب مقصود انشیستوں کے حوالے سے آج چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان آجا کی سبرہی میں تیسرا اہم اجلاس ہوتا ہے الیکشن کمیشن میں اور وہ بھی بے نتیجہ ختم ہو چکا ہے اور یہ آلہ ستا کا اجلاس تھا جس میں ممبرینک کمیشن تھے سیکٹریہ اور کانونی ٹیم بھی شرک ہوئی اور کانونی ٹیم نے سپریم کورٹ کی وضاحت پر تفصیلی بریفنگ دی ہے کانونی ٹیم کا کہنا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم نہ ہونے تک پاکستان ترکی انصاف کا تنظیمی ڈھانتا نہیں ہے لیگل ٹیم میں سپریم کورٹ کے فیصلے اور الیکشن ایک پر بریفنگ دی ہے یعنی کہ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ پی ٹی ای کا ہم انٹرا پارٹی انتخابی قبول نہیں کر رہے تو ہم کس طرح سے ان کو مقصود انشیستیں دے دیں انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم کیا بغیر کیا مقصود انشیستیں دی جا سکتی ہیں اور کیسے دی جا سکتی ہیں اس معاملے پر بھی لیگل ٹیم نے اجراس کو بریفنگ دی ہے برائی کے مطابق کانونی ٹیم کی بریفنگ کے بعد کمیشن نے مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور الیکشن کمیشن میں مشاورت اجراس پھر کل دوبارہ ہوگا اور الیکشن کمیشن پاکستان تحرکے انصاف کو مقصود انشیستیں دینے سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے حوالے سے کسی نتیجے پر ابھی تک نہیں پہنچ سکا اور اجراس پھر ختم ہو گیا اب جناب جو دوسری باردات اس میں ڈالی گئی ہے سپیکر قومی اسمبلی اجاز صادقی جانب سے انہوں نے مقصود انشیستوں کی معاملے پر الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ ایک خط لکھ دیا ہے اور درائی کے مطابق جو یہ خط لکھا گیا ہے سکندر سلطان رضا کے نام جس میں انہوں نے کہا کہ پارلیمانی بالا دستی خود مقتاری اور مقصود انشیستوں کو معاملہ اٹھایا سپیکر نے مقصود انشیستوں سے متعلق پارلیمنٹ کے بنائے گئے نیک قرون کا بھی حوالہ دیا کہ اس قرون کے مطابق یہ نشیستیں پی ٹی آئی کی نہیں بنتی تو دیفنیٹلی یہ انشیستیں جو ہے وہ حکومت کو دی جائیں تاکہ وہ دو دہائی اقصے سے ایک قانونی ترمیم بل جو ہے اس کو منظور کروا لیں حد میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا آئینی فرض ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے بنائے گے قانون کا احترام کرے کیا یہ ان کا آئینی فرض نہیں ہے کہ وہ سپریم کورڈ کا فیصلہ الیکشن کمیشن اس کو قبول نہ کرے اب وہ کہتے ہیں کہ مقصود انشیستوں سے متعلق سپریم کورڈ کے فیصلے کے بعد قانون سازی کی دوسری ترمیم پر الیکشن کمیشن مکمل ہے اور پارلیمنٹ کی الیکشن اکت میں لاغو ہو چکی ہے سپریم کورڈ نے ہدایت کیا ہے کہ وہ آزادہ رکیم کو کسی اور پارٹی میں شمولت کی اجادت دے سپریم کورڈ نے اپنے فیصلے میں الیکشن کمیشن کو ہدایت دی ہے سپریم کورڈ کے فیصلے کے بعد پارلیمنٹ نے الیکشن ترمیم ایکس 7 اگست کو منظور کر لیا ہے تو اس حوالے سے نون لیکی ارکان اسمبلی نے مقصود نیسیسٹوں کی حصول کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا ہے اور اس حوالے سے نون لیکی ارکین کی جانب سے دائر درخواست میں استعداہ کیا ہے جس میں کہا گیا کہ سیحتی جماعت نے مقصود نیسیسٹوں کی فرد سما نہیں کروای وہ مقصود نیسیسٹوں کی اہل نہیں ہے اور جن امید باروں انتقابات نے پارٹی و بستکی سرٹیکل جما نہیں کروایا انہیں احزاز ڈکلیر کیا جائے لہٰذا یہ نیسیسٹیں جو ہیں وہ ہم میں دیس ہیں اب آپ اس نیسیسٹوں سے اندازہ کریں کہ الیکشن کمیشن کا اجراز اور ایاز صحابی کا خط اور پھر جو لیئے راکین الیکشن کمیشن سے رجوع کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ باریک بادات ڈال کر ادلتے نیسیسٹیں پوری کریں اور پھر ہم یہ ترمیم بل منظور کروالیں تو یہ آگ کا کھیل شروع ہوا ہے اگر یہ آئینی ترمیم بل منظور ہو جاتا ہے تو پھر یہ ملک پہ تو مارشلہ ہے جو وفاقی آئینی عدالت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے تو وہ سیری سی دیفانسی ہیں اس میں امیلان خان کو ڈالیں گے پھر ملٹری کوٹس اس کو موڈیفکیشن کریں گے کسی بھی سیویلن کا ٹرائل آپ ملٹری کوٹس کے اندر کٹ سکتے ہیں اور پھر سپریم کورٹس کو بے اختیار کر دیا جائے گا جسسٹ منصور علشاء کے ہاتھ پہو نیچے باندھی جائیں گے اور قادر صاحب کی ایکسنشن کر کے ان کو وفاقی آئینی عدالت کا چیف جسس بنایا جائے گا اور سارے پیسے فرد باہد کرے گا اب یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں لیکن درائے نے یہ بھی بتایا کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہوتانگا چکی ہے چیف جسس قادری فجسہ سے کہ ہم نے ان سے کام لینا تھا وہ لے لیا ہے اب یہ ایک ٹیشوی پیپر ہے جائے ان کو بھیجیں کوئی اور لائیں اور تکام ان سے کام کرواتے ہیں یہ آپ کے لیے بڑی عام ترین چیزیں اب دوسری جانب جناب عمران خان صاحب نے ڈو اور ڈائیک کی ایک سٹیٹمنٹ یہ کرو یا مرو جنگ کا آخری ملالہ ہے اڈیالہ جیل سے ایک بہت بڑا اعلان ہو چکا ہے عمران خان صاحب نے جناب یہ بقاعدہ طور پر تبلے جنگ بجھا دیا ہے سب سے پہلے میں بیرستر گوھر کی سٹیٹمنٹ رکھتا ہوں پھر عمران خان کی سٹیٹمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں بیرستر گوھر علی خان نے کہا کہ عمران خان کی آزادی کے لیے 21 سپٹمبر کا جلسے میں آپ ضرور شرکت کریں انہوں نے اپنے پیغام میں یہ کہا کہ پاکستان طریقہ انصاب طویل عرصے کے بعد 21 سپٹمبر کو لاہور میں ایک بہت پڑا جلسہ منقبت کرنے جا رہی ہے یہ جلسہ ظلم اور مہنگائی کے خلاف اور عمران خان کی آزادی کے لیے ہے اور انہوں نے کہا کہ کارکوران سے درخواست ہے کہ پاکستان طریقہ انصاب اور پاکستان کے جھنڈے اٹھا کر عمران خان کی آواز پر لبائی کہتے ہوئے زیادہ سے دادہ تعداد میں پورا مند طریقہ سے اس جلسے میں شرکت کریں اب اس جلسے سے ایک دو دن پہلے شیر عفضل مربوسات کا کرونا ٹیسٹ ہوئے وہ مصبت آ چکا ہے اور وہ کرنٹینہ میں چلے گئے ہیں اب یہ میری مسکار بڑی معنی خیز ہیں کہ شیر عفضل مربوسات کا کرنٹینہ میں چلے گئے ہیں وہ جلسے کے اندر شرکت نہیں کریں گے جائیں جاگر دکھائیں مجھے پنجات کے اندر پنجات کے بارے میں کیوں جناتی میں کرنٹینہ والا آجت پہکے اور یہ سیافت طور پر آئیسولیٹ ہو جاتے ہیں اور یہ کیپکے میں ان کو کیوں لانچ کیا گیا ہے پاکستان دارے گئے انصابہ ان کو سمجھ نہیں سکتے تو خیر شیر عفضل مربوسات کے اندر ہم ان کو بھی برا نہیں کہیں گے اب عمران خان صاحب کی سچیکمنٹ کے طرح بڑھتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ پندرہ ماہ سے جیل میں ہو مزید بھی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں عوامی جیل جانے سے نہ گھبرائے 21 سپٹمبر کا جلسہ ہمارے لیے دو اینڈ ڈائے ہے جو مرضی کر لیں پی ٹی آئی اور قوم نکلے گی اٹھائی سال تک پارٹی کو کہتا رہا کہ آئین کے ترمیان رہنا ہے آئین ہمیں جلسے کا حق دیتا ہے جلسے سے اگر رکیں گے تو جیلے بھر دیں گے بڑا بازے پیغام عمران خان نے کر دیا کہ دو اور ڈائے ہے پی ٹی آئی نے ہر سو جلسہ کرنا ہے مار دیں جان سے مارنا ہے مار دیں ہمیں گرتار کرنے کرنے ہم جیلے بھر دیں گے لیکن ہم جلسہ ہر صورت کریں گے پنجات کمیر آپ کو جلسہ کرتے تکھائیں گے یہ پیغام ہے اڈیلا جیل سے اب انہوں نے جراب صحافیوں سے گفت کو کی انہوں نے کہا کہ بچے بچے کو اس آئینی ترمیم کا مقصد پتا تھا یہ ڈھرے ہوئے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اس کے پاس موبائل پر آ جاتا ہے اس کو خبریں ملتی ہیں مجھے تمہاری حرکتوں کی برسے پہلے پتا چلی جاتا ہے کہ مجھے علم تھا کہ یہ ترمیم آنی جو بھی ہونا تھا پوری مشابرت کے بعد ہونا چاہیے تھا رات کے دھیرے میں نہیں ہونا چاہیے تھا اس لیے ان لوگوں کا جو مقصد ہے اس سے پہلتا ہے کہ یہ سپریم کو ختم کرنے جا رہے ہیں اور اس آئینی ترمیم کے پیچھے جو نیت ہے اس کے خلاف سب کھڑے ہو گئے ہیں عمران خان کہتے ہیں کہ ہر چیز کسی نہ کسی تراظر میں ہوتی ہے اس کو ترامیم کا تراظر عدلے کو ختم کرنا ہے اور ان آئینی ترامیم کا ایک ہی مقصد ہے کہ قاضی فائزہ کو توسید دینا اور قاضی فائزہ کو اس عدالت سے اٹھا کر آئینی ادالت میں بٹھا دیا جائے اور اس میں ایسے فیصلے کرنا ہے کہ اس میں ڈفر اور کم اکل بہت کم دیکھیں اور انہوں نے کہا کہ سپریم کو تباہ کرنا جمہوریت کو تباہ کرنا ہے جمہوریت کو تباہ کرنا ہے ازادی کو تباہ کرنا ہے جب ازادی تباہ ہوتی ہے تو لوگ غلام بن جاتے ہیں قوم سے کہتا ہوں کہ وہ اپنے مستقبل کے لئے نکلے سپریم کورٹ ایک آخری ادارہ ہے جس سے لوگوں کو تنقوات ہیں سپریم کورٹ کو بھی اگر تباہ کر دیا گیا تو پاکستان بنانا ریپابلک بن جائے گا اور ریفارمز وہ حکومت کر سکتی ہے جو عوام کا منڈیٹ لکھر آئی ہو ان میں سے شاید کوئی ہو جس کے پاس ملک میں پیسہ نہ ہو انہوں نے کہا کہ آٹھ فروری کا فراڈ الیکشن بنیادی حقوق کی سب سے بڑی خلاف برزی تھا آٹھ ماہ گذر چکے ہیں الیکشن ٹیبرنس کام شروع نہیں کر سکے کیونکہ قاضی فائلسہ نے تحفظ دیا ہوا ہے آئین ترمیم کے ذریعے قادوی فائلسہ الاسلامباد ہائی کورڈ اور چیف جسز اور چیف الیکشن کمیشن کو توصیح دی جا رہی ہے اور ترمیم کا مقصد ان کو توصیح دے کر ہمیں دھمانا ہے اور ایمپائروں کو توصیح دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ ایکسپوز نہ ہو سکیں انہوں نے کہا کہ راول کمیڈی کمیشن نے بلکہ درست کہا کہ قادوی فائلسہ اور چیف الیکشن کمیشن جو ہیں وہ ملے ہوئے ہیں تو لہذا یہ امنان خان صاحب نے آج بڑے واسے اعلان کر دیا کہ یہ ڈو اور دائے کی سٹیوشن ہے اور ہم جو ہیں وہ مقابلہ کریں گے جیلے بھار دیں گے لیکن جناب ہم یہ جلسہ کرنے سے بات نہیں آئیں گے چاہے میں این او سی دینیاں نہ دیں جو کرنا کر لیں لیکن ہر صورت یہ پنجاب میں لاہور کا جلسہ کروایا جائے گا پاکستان کے اندر یہ جلسہ ہوگا اب تک کہ لیتا ہی اپنا خیال لکھی گا اور اس لنگا پر ناظمی ہی لکھنا لانے کے بعد پاکستان زندہ بار